بینگلورو کی سینٹ جوسف یونیورسٹی میں افطار پارٹی ہندو مسلم سخ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی کا پیغام ہو ایز حسین اور دی لیڈی فاطمہ چیریٹیبل ٹرسٹ کی خوبصورت پہل مختلف مذاہب کے رہنماؤں کے ساتھ یمیلے ینے حارس کی شرکت معروف سماجی شخصیت آغا سلطان سینٹ جوسف یونیورسٹی کے وائس چانسلر فادر وکٹر لوگو کی رہنمائی میں انٹر فیت افطار کا انعقاد سبہوں نے ایک آواز میں یہ پیغام دیا کہ ہندوستان ایک گلدستے کی مانند ہے جس میں ہر رنگ و بو کے پھول ہیں لیکن اس گلدستے کو خراب کرنے دھکا پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ایسی کوششوں کو اگر ناکام بنانا ہے تو آپس میں ملجل کر رہنا ایک دوسرے کی خوشیوں ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شامل رہنا ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کے کام آنا اور آتے رہنا ضروری ہے ورنہ نفرت فیلانے والی طاقتیں فائدہ اٹھاتی رہیں گی اور اس ملک کو کمزور کرتی رہیں گی جی ہاں دوستو ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو، سخ، عیسائی، جائن، بودھ مذہب کے نمائندے ایک جگہ جمع ہیں اتحاد کا پیار و محبت کا پیغام عام کر رہے ہیں اس اجلاس میں معروف فنکارہ کھنک جوشی نے بھی شرکت کی اس موقع پر ہو از حسین تنظیم کی خدمات خاص طور پر ننے بچوں کے دل کا مفت آپریشن کی عظیم خدمات کو چارٹس کے ذریعے بتایا گیا کل ملا کر یہ پوری افطار پارٹی ایک یادگار تقریب وقت کی اہم ضرورت آئین ضرورت ثابت ہوئی دشمنی ایک پل میں ہوتی ہے دوستی کو زمانے لگتے ہیں جی ہاں دوستو دوستی کو زمانے لگتے ہیں اس افطار پارٹی کے ذریعے بس یہی امید ہے کہ یہ دوستی قائم و دائم رہے مزبوط و مستحکم رہے سلامت رہے جنوبی نیوز کی ریپور دوستی کو زمانے لگتے ہیں مزبوط و مزبوط و scrapرم رام혼ций موسیقی 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 اور وہ لوگوں سے وہ اسی جنہوں پر ملہین کرتے ہیں وہ جو خیلی ایز سترکتے ہیں اور وہ شہر کے ساتھ سکتے ہیں لہذا ہمیں ہمیں تعریفت کی نیچنیتی محلیٰے والمسیج کے معلوم و ملحانہ پر ہمارے اور سیسٹر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر حسین کی طرف پرنام مناقض ہے ہے جس کے جو آقا سلطان صاحب ہم کے بیٹے ڈاکٹر زکریہ صاحب نے یہ پرگرام آئرنج کیا ہے اور اس میں ہندوستان کی برادری کے تمام کے تمام لوگ شریک ہیں سوامی جی بھی ہیں اور جو ہے بدیزم سے بھی ہیں اور صوفیزم سے بھی ہیں دوسری لوگ بھی ہیں تو یہ افتار پارٹی کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ صرف جہاں اللہ کی بارگاہ میں فاسٹنگ اور اللہ کی بارگاہ میں چودہ گھنٹے پندے گھنٹے کا روزہ ضروری ہے وہاں انسانیتی خدمت بھی ضروری ہے صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ روزے کے ساتھ فاسٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنے پروسی اپنے ہمسائے اپنے بھائی اپنے نیبر اپنے ملک کے تمام کے تمام افراد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی ایک انسانیت کا پیغام ہے اور ہمارا مذہب ہمارا دین جو اسلام آیا ہے اس میں صرف عبادت کو فوقیت نہیں دی گئی بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے جیسا کہ اپنے پروفٹ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور و معروف واقعات میں سے واقعہ یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ آپ کی خدمت نہ آئے کہا یا رسول اللہ ایک خاتون ایک لیٹی بہت زیادہ نماز پڑتی بہت زیادہ روزے رکھتی ہے بہت زیادہ نہیں کرتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی کیا کیوں کہ اس لیے کہ وہ اپنے پروسیوں سے محبت نہیں کرتی ہے تو جہاں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تلاوت قرآن ہو فاسٹنگ ہے روزہ ہے نماز ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ خدمت خلق انسانیت خدمت بھی اسلام کو ایک ہمترین پیغام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ بخمان بخیم الحمدللہ آج کا جو پروگرام جو مناخت کیا گیا ہے جو ہمارے عزت ماب آغا سلطان صاحب جو افتاری کا پروگرام رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ اس میں تمام مذہب و ملت کے لوگ شامل ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے اس میں ہر خوم ملت کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور الحمدللہ ہمارے نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو روزہ ایجاد کیا روزہ کے معنی یہ نہیں کہ بھوکا رہنا روزہ کے معنی یہ ہے کہ دوسروں کی بھوک کو سمجھے اور دوسروں کو بھی کھلائیں یعنی انسان کی بھوک کو سمجھنے کے لیے روزہ رکھا گیا ہے اور ہم جو ہے باخدہ جو ہے لوگوں کی بھوک کو سمجھیں اور بھوکوں کو کھانا کھلائیں ہم صوفیاء اکرام یعنی ہر جگہ جہاں کہیں بھی درگاں موجود ہے وہاں پر سب سے پہلے لنگر لگایا جاتا ہے لنگر کے ذریعے سے لوگوں کو کھلائیا جاتا ہے تو اسی طرح جو ہے ہمارے سرکار عالم پناہ حاجی وارث علی شاہ نے پیغام دیا سنا سنا محبت کرو حسد سے بچو تو ہمارے اولیاء صوفیاء اکرام نے سب سے پہلے لنگر کا احتمام کیا کرتے تھے تو آج ہم جو ہے ہماری عجت ماب آغا سلطان صاحب جو یہاں پر جو ہے افتار پارٹی رکھے ہیں اس میں جو ہے تمام مذہب و مللپ کے لوگ شامل ہوئے ہیں یہ اس طرح کی محفلیں ہوتے رہنا چاہیے اس میں جو ہے بھائی چارہ محبت بڑھے گی اس طرح کی محفلیں ہوتے رہنا چاہیے وارث سلام علیکم آپ کو سلام علیکم سب سے پہلے میں بدائی دینا چاہتا ہوں ہمارے آغا سلطان صاحب کو جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام سوچ کے انہوں نے اس کو ایک انجام دیا اور ہم سب یہاں موجود ہیں ہمارے سب مسلمان بھائیوں کے ساتھ جب وہ روزہ رکھتے ہیں جہاں تک میری سمجھ ہے روزہ صرف کھانے کا تیاغ نہیں ہے روزہ تو یہ بھی تیاغ ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں کسی کی برائی نہیں کریں اور کسی کو بھوکا خود بھی بھوکا رہنے سے جیسے بھائی صاحب نے بولا ہے کہ ہمیں دوسرے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے اور ہم جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں ان لوگ کو ہم کھانا بھی کھلائیں اور ان کی جو بھی تکلیف ہیں جو مجبوریاں ہیں ان کے پریشانیاں ہیں ان کی طرف بھی گور کر کے ان کو ان کی جتنی ہو سکے اتنی مدد کریں تو میرے حساب سے یہ جو رمضان کا مہینہ یہ پاک مہینہ ہے اور اس میں برائیوں سے ہم لوگ ایک ایکسٹر ایڈوانٹیج ہے کہ ہم زیادہ اویر ہو جاتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جو عام زندگی میں ہم کر لیتے ہیں بول سے تو ایک بار پھر ہمارے جتنے بھی یہاں پہ فادر وکٹر لوگو ہیں اور ہمارے جتنے بھی دھرم کے پرتینیدی ہیں ان کو میں سب کو ویلکم کرتا ہوں اور اتنا بڑیا پروگرام آگا سلطان جی نے پلان کیا ہے ایکزیکیوٹ کیا ہے اس کے لیے ان کو فر سے بادائی دیتا ہوں سلام میرا نام بلجید سنگ آگا سلام کرتا ہمارے جتنے میں فرے بکٹر لوگو one ملتا Thank you کہ we are all people of one family of God therefore we want to express our unity in diversity اور وہ اللہ پر ضٹ کرنا جiegen ہے doesn islam didn't islam not only muslim hindu is not only muslim buddhi is buddh Frank everybody for everybody و are at heart is spirit ہم جو ربعت ہینڈوست لوگ ڈاستیس ٹیسیڈی لے جاند بودیس ٹیسیڈی بودی ویڈید کیونک جو مدید ہے میں مجھانی شکریہ میں جو مدید ہے خود مدید ہے حرم میں نیکیہ میں جو ایک ہمتا ہے ہمتا ہے ورگ ہمتا ہے ہم اس کے لئے دل محمد علی اللہ علیہ وسلم اس کی طرح ہم اپنے مجھانے جس much the whole world under one flagship of God thank you very much inter-community inter-faith کا ایک افتیار رکھے ہیں it's a really a very meaningful one religion and community all this has to be all this has to be known to everybody سب کو اس کا پہچان ہونا چاہیے ابھی کسی کا ریلیجین کسی کو معلوم نہیں پھر بھی وہ ریلیجین کے بارے میں بات کرتے ہیں this is not right ہمیں اٹلیس ٹوڑا جانکاری رہے ٹوڑا ایکسپیرینس رہے کسی سے ملے ہم لوگ دشمنی ایسے کرتے ہیں سب معلوم ہے کچھ معلوم نہیں ان کو کیوں دشمنی کرتے ہیں بولے تو کچھ نہیں ہے تو یہ حالات میں it is very good that inter-community inter-cash inter-religion ka یہ سب meetings should happen and our friend Aga Sultan has organized he's a good organizer anyway everybody knows so has done a very good his children also now they are also Zakriya yeah Zakriya Razi I know Razi is with me only not with you okay so the children also بہت بہت ضرورت ہے تکی سب لوگ جانے انجانے میں بہت کچھ کر رہے سب ہی بھی سب کمنٹ پاس کرتے دوسرا کمنٹی کے بارے میں without knowing learn about every religion so that you will know what are they what are their faith and then you have you know what it is so no religion gives space for anybody to talk unwanted things you you have faith in your religion تمہارا جو مزرگ اس میں تمہیں پورا وشواس رکھ کے تم فالو کرو اور دوسروں کا religion کو بھی respect کرو میں آج سین جوزرز یونیورسٹی کے زیویر ہال سے ایک پیغام اور ایک گزارش دینا چاہتا ہوں عوام کو جیسا ہمارے ویس چانسلر ریورن فادر وکٹر لوگوں نے کہا کہ ہم سب ایک امہ ہیں ہندو مسلم سیک عیسائی بدس جین وگرہ وگرہ سب ایک خدا کے بندے ہیں تو آج کل جو نفرت پیدا ہو رہی ہے بس اسی من سے اس نفرت کو دور کرنا ہے یہ دور کرنا ہے تو ہم آپس میں ملنا ہے آج ہوئیز حسین فاؤنڈیشن اور لیڈی فاتیمہ چارڈی پل ٹرس نے ای افتیار اور نے اس کیا ہے اور ہم شکر گزار ہیں سین جوزز یونیورسٹی کے وائس شانسلر ریوڈ فادر وکٹر لوگو کو جنہوں نے زیویر ہال انہوں نے کہا استعمال کرو it is everything is yours کر کے میں ان کا شکر گزار ہوں اور ہمارے سوامی جی بیلی مچ سوامی جی یہ ان کا تعریف کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت مشہور ہیں اور پورے ہندوستان میں بیلی مٹ ایک بہت مشہور آشرم مٹ ہے اور انہوں نے جو کمیونل ہارمونی کے لئے کام کر رہے ہیں شاید بہت کم سوامی جی یہ خدم اٹھا رہے ہیں تو ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہر وقت ہماری دعوت پہ آتے ہیں تو سکر گزار ہوں بددی سکولر آئے ہیں عظیم شہادت کو ہم سیکھ کے ہم روڈ رستے پہ آکے لوگوں کو مدد کرتے ہیں آج ہم رمزان کا مہنا جو لوگوں کو جوڑتا ہے ہم صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن کتابوں سے نکل کے ہم ہم گراؤن پہ کیا کرنا وہ ایک مقصد کے ساتھ ہم theme imam hussein and inspiration for all ہم ادھر جڑے ہوئے ہیں آج دیکھیں ایک garden کی طرح ہر مذہب کے لوگ ہندو مذہب christian sikh sikh اور ہر مذہب کے لوگ جڑے ہوئے ہیں جو انسانیت کے بارے میں بات کرے مذہب ہم کو جوڑنا چاہیے ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے جو جو ہو رہا ہے انڈیا میں آج مذہب کے نام سے لوگ لڑ رہے ہیں مار رہے ہیں ہم یہ مقصد ایک message دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ہم ایک human family ہے first human being ہے تب ہم اس کے بعد ہم مذہب میں بٹے ہوئے تو اسلام is a message which transcends across all borders یہ dr raja indra prasad جو پہلے president ہے انڈیا کے انہوں نے کہا تھا کہ the sacrifice of imam hussein is not limited to one country or nation but it is a hereditary state of the brotherhood of all mankind وہ کہتے ہیں ki imam hussein کا جو message صرف ایک ملک کے لئے نہیں ملک ریاکشن of hope and love کو لے کے ہم لوگوں کو جوڑنا چاہیے یہی آج ہم St. Josias University میں with the support of Reverend Father Victor Lobo جو Vice Chancellor ہیں وہ ہمیشہ ہم کو مدد کرتے ہیں ان کے St. Xavier Hall میں ایک Muslim organization Christian College میں اور Hindu Sikh کو سب ملا کے ایک garden کا message جو بولتے ہیں گارن میں ہر طرح کے ہر رنگ کے فلا جی رہتے ہیں ایدھر آج ہم کو دیکھنے کو ملا شکریہ پہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو آج ہم لوگ آئے ہیں یہاں کے ایوینت پہ ورگنیز بای حسین ورگنیز انتر فیتھ افتار تھا بہت ہم ہم بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی about their different faiths and culture and the fact that ہم لوگ سب ایک ہیں is a really important message that we're taking back from here I usually see a lot of the news because I stay in Dubai so I see a lot of news about India about how you know there has been a lot of communal issues and stuff so this is great for someone that's coming from the outside and experiencing it I'm really happy to see that we're having secular events like these and I want to congratulate who is Husain and their team for organizing this and I wish them more success and I hope they do a and I I I I I I موسیقی 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 اس سے بھی جیسے documenting ہی نے بیر خورا ہے منت blueprint masked ملتค違ی لijdا ہوں بدا تقدر مسلود میں ایساسوں انہوں نے البڑا ڈیٹی ن strain ان صرف بڑا کیا تا پہل کرپ کٹ ہم چوہتے ہیں؟ کوئی پیشتھ ہمالے ہوں پوچھتے ہیں شرمیں ہماری سروٹھگا نہیں ہے سبے پیشتھ پیشتھک سماری جیمانشتہ جیمان perfekty جیمانشتہ پاکک کھڑید چیزم جیمانشتہ مجيس ایسا وہ آنیوی ہیں جب آپ کی بھی آنیوی ہیں کیونکہ آپ کی بھی کسی آپ کی بھی ایسا آپ کی بھی ایسا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیش آب تنام مدو وریعہ تلسلائم اسی یہ ایتر فیت افتاد میں سب سے پرنے آپ سب کے سامنے کومی اکتا کے چند اشار بیش کرو بھی کامے میں تیرا جلوہ کاشی میں نظارہ ہے وہ بھی ہمیں پیارہ ہے یہ بھی ہمیں پیارہ ہے ہندو کو میری گیتہ انجیل عیسائی کو مسلم کے لیے تُو نے قرآن بتایا ہے ایک اور شیئر ملائکہ کیجئے کہ کوئی ہندو بنے یا بنے پارسی کوئی ہندو بنے یا بنے پارسی کوئی سکھ ہو یا چاہے مسلمان ہو ایک ہی رب کے بندے ہم سب ہیں مگر ایک ہی رب کے بندے ہم سب ہیں مگر یہ ضروری ہے پہنے کو انسان ہو یہ ضروری ہے پہنے کو انسان ہو ہمارے ذہنوں اور دلوں میں لفظِ حسین بسا ہوا ہے لیکن لفظِ حسین کیسے لکھنا چاہئے ملائکہ کیجئے کہ سباکہ سینہ بھلے سفینہ ذرا طبیت نواں نواں ہو ہوا میں کشبو کے دار دیں ہو خلا میں کرنوں کا سارے باں ہو زمیز و مرد اگر تگی ہو غراب بلنار آسمہ ہو حریم کو پھر کورت اچھارے کلی کلی کنزِ کن فکا ہو چمن کی سینے پر پس لے گلکا نشاں و اندازی کہن کشا ہو جبینِ کانہ میں پنج تن کے قرم سے فردہ سے انسو جاؤ ہو سبھی سب اندر ہوں میرے پس میں شجر شجر میرا لازدہ ہو دنور کی انجمن سدا ہو دہن میں جنرین کی زبا ہو خیال ہو سرزدیر جیسا دنوں کو لفظوں کا کاربا ہو چمن سجاؤں میں ہر عطا کا محبتوں سے بھرا جہاں ہو کہیں پہ نینا ہو اولیاء کا کہیں پہ پہلو لکھی دکا ہو بچھا کے مسند بشارکوں کی دلوں پہ اتناک مہربا ہو میں اپنی سوچوں کو آوے قوسر سے غزد دے دوں تو اندہا ہو پڑھوں میں تسبیحِ فاطمہ جب تو آبائے فطر میں اعزا ہو اگر یہ سب کچھ ملے تو مدھے شہن شاہر وشکین لکھوں حیاء کی تفتی پہ اپنی پرکوں سے پھر میں لفظِ حسین لکھوں پھر میں لفظِ حسین لکھوں ممنون ہو جس شخص کا محشر کا وقاضی جس شخص سے وہ لازی ہو اللہ ہو رازی جو بلشرِ توحید کی معصوم کری ہو لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو حسین ابن علی ہو کون حسین؟ ماؤں کی سانسوں کو نظر بھاپ رہی ہو حالات کے دیور کو عدا دھاپ رہی ہو جس شخص کے سائے میں قضا کام رہی ہو اور جس کے حمیلی میں عجل ہاپ رہی ہو قدموں سے قضا لکھتی ہو چہرے پہ حسین ہو لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو حسین ابن علی ہو جس شخص نے ہر دعو کے عبیلیس کو جانچا قدموں کے طلعے کاؤس اور فردوس کا کھانچا چہرے کا تدبر ہو کے تہذیب کا سانچا ہاتھوں کی رکیریں ہو کے اسلام کا کھانچا داتوں کی چمک سیرتِ یوسف سے بھلی ہو لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو حسین ابن علی ہو جو زبر کے سورج کو شرافت کی کرن دے جو چن کے چہرے کو علالت کا دہن دے واسواز کے لہجے کو عوضوں کا سکن دے جو غربتِ اسلام کو گربل سا وطن دے جس شخص کی آغوش میں تدبری پڑی ہو لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو حسین ابن علی ہو جو کاف میں اور نون میں وہ امر میں نالا موسیٰ سے بھی دیکھا تھا جس کا تجلہ خود پشتِ رسالت پر بچھے جس کا اثر اللہ جس شہر میں رہتا ہو وہی شہر ہو اللہ جس شخص نے قرآن کی تقریز بچھی ہو لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی ہو حسین ابن علی ہو حسین ابن علی ہو اب آخر میں آپ کے سامنے کنس کاریوں کو دیکھا تو سایوں ابن علی ہو ابن علی ہو موسلومات ترستہ پتہ جو س لوگ س Büsche ومجھے اور مجھے میگا کے پاس احسن اللہ مدین۔ آ pegان عمارہ تیز ملک کے پاس پاس verdad؟ twoahahaha جو بھی آپ کی تقریفیں ہے اور میں آپ کو تسلیف دلتا ہوں یقین دلتا ہوں کہ میں ضبور امید بنیل دور امید بودھین امید کیENT موسیقی 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 خیالی یا سبرا ہے اس کے نیویرین کو مدد کرنے اور سبرا کرنے کے ساتھ اور مدد کالانگی نجاح کی مدد کرنے کے لئے کیلئے ہوتا ہے یہ میں لہذا میں آپ پہلے آپ کو چکم کھرمارا اور شاید کر کیا شاید شاید وہ اہمارا اور شاید کرنا اور، شاید شاید کرنا سکتور دیگات کرنا شاید شاید کرنا شاید شاید کرنا موسیقی موسیقی